یہاں آئیں گے ان کو زیادہ سے زیادہ سوالہ ہونا ہے سر عویس مظفر صاحب کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں آپ کے پاس سوالے سے کیا اطلاع مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اور یہ میں نے بھی ٹیلی ویشن پہ لیتا ہے کیا ہے وہ ڈکیتی ہے یا کچھ پسے پردہ کچھ اور ہے رات کو تقریباً ڈیڑھ بجے قریب مجھے بتایا گیا تھا اور اسی وقت پولیس پہنچ گئی تھی ان کو اسپتال لے جائے گیا تھا اور جہاں دکھ مجھے پتا ہے ان کو کچھ اٹھا ہی ہے سر پہ اور علاج کے بعد یا جو بھی پسیلی ہے تھا اس کے بعد وہ واپس گھر آ گئے ہیں میں نے صبح خود ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی ان کی صحت معلوم کرنے کے لیے لیکن وہ آرام میں تھے جو بھی حقیقت ہوگی مجھے جو بتایا گیا ہے انیشل وہ پوری ڈیٹیئرز میں مجھے نہیں پتا دو ویوز آ رہے ہیں لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہی ہے کہ کچھ لوگ جو تھے آٹھ دست لوگ آئے تھے گھر کے اندار اور انہوں نے دوکروں کو باندھ کے اور وہاں پہ کچھ چھوڑی اگر کا ڈکے دیگا سبصرہ تھا جس میں دیو باہر ساتھ کو چھوٹے بھی آئی ہیں لیکن باقی جو ہوگی بات انہوں نے چیرمن نیب کے پاس آج اجلاس چل رہا ہے اور اس میں ایجنڈا میں ٹاپ آف ون بے منی لانڈوی کے تین ریفرنسز ابھی تیار کی ہیں جن کی منظوری دی جائے گی داخل کرنے کے پیپس پارٹی وہ ہی اسی طرح دفاع کرتی رہے گی یا کوئی مزید لاحے اعمال مجھے نہیں پتا یہ میں نے بھی وہی خبروں میں سنے آبیسلی شیرمن نیب یا نیب ہمی تو نہیں بتایا گا پہلے کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نہیں کرنے جا رہے وہی جو اخباروں سے خبر آئی ہے ہماری ہمیشہ سے یہی موقف راہی ہے کہ جو جی آئی ٹی بنی تھی وہ بڑی بائس اور انہوں نے جو ریکارڈ کیا کہ جتنی ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ اس میں میرا بھی ذکر بغیر بلائے ہوئے بغیر کوئی نوٹس دیئے ہوئے اور مجھے بھی ایکیوز کر دیا گیا تھا جس کے وجہ سے بہت لوگوں نے بات کیا اور جی میں جتنا پڑھتا ہوں اور جتنی ڈیٹیل دیکھتا ہوں اتنی زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے اور یہ کنفرمیشن جو کہ خود چیف جسٹس اور پاکستان نے ساتھ جنوری کو ہیئرنگ کے دوران کہی تھی کسی سے پوچھا تھا ادھر کہ آپ نے کس کے کہنے پہ بلاوی بھٹو زبداری صاحب اور مراد عدی شاہ کا نام ڈالا ہے چیف منسٹر سن کا نام ڈالا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شاید کسی کے کہنے پہ ہوا ہے اب یہ اگلا سوال آپ کو یہاں کسے کہنے پہ ہوا ہے یہ مجھے پتا ہوتا تو میں اس کا دلہ نہیں پکڑ لیتا کریں گے پہلے یہ خبر جلی راتوں کے آویس گزرور صاحب گریبتار ہوئے ہیں ابھی میڈیا نے بریک کیا ہے باقیدہ طور پر کہ ان کو گریبتار کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا میں نے کہا اس کا علم مجھے ابھی نہیں ہے کہ اگزیکلی کیا ہوا ہے میں نے بھی ٹی وی پر پڑھا ہے اور میں نے پہلے نہیں مجھے پتا تھا کہ کوئی عویس صاحب کی کوئی وارنس ایشو ہو گئے ہیں یا ان کو لائے جا رہے ہیں یہ اطلاع ہی نہیں ہے اجامات یہ ہے کہ انہوں نے سندھ کی جو ہزاروں اکر زمین ہے اس کا جو ہے وہ توادلہ کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ فراڈ کیا ہے تو اس سلسلے میں سندھ حکومت کے پاس کیا معلومات ہیں ابھی تک میں نے وہی کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں سوائے جو جی آئی ٹی ہے مجھے صحیح آدمی جی آئی ٹی کے اندر جو بنائی تھی ریپورٹ میں اس میں ہوئے اس آپ کو کوئی ذکر ہے کے لئے سر آپ مجھے پراملسٹر صاحب جب آیا ہے کراچی کراچی کے لئے رہے ہیں نے اچھنا سے پیکیجز کا اعلان کیا اب آگے جنار کرتا کیا ان تمام پروگراموں میں آپ بھی نظر نہیں آئے میں آپ کو اس لئے کہ بہت کئی آس آرائیاں ہوئی ہیں اور مجھے افسروں سے کہ گورنر صاحب نے کچھ بات کی ہے اور اس کا میں پہلی بار موقع ملا ہے تو جواب دیتا ہے آپ کے سامنے ہی پراملسٹر صاحب کا جب وزٹ ہوتا ہے پراملسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا اس کا ایک سیجون نکلتا ہے وہ شیڈیول دیا جاتا ہے یہ بالکل درست ہے کہ چیف منسٹر کو ان کو ریسیب کرنے جانا چاہیے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ پراملسٹر ہاؤس سے اطلاع آتی ہے میرے سٹاف کو کہ جی آپ نے کہاں ریسیب کرنا ہے اس لئے کہ پراملسٹر اس سے پہلے دو بار کراچی آئیں ایک بار کراچی ائرپورٹ پہ میں نے ریسیب کیا تھا دوسری بار میں نے وہ کراچی ائرپورٹ پہ انہوں نے جہاز لینڈ ہوا ان کا وہاں سے ہیلیکاپٹر پہ اڑے اور آئے گورنمنٹ کامرس کالیج گراؤنڈ پہ انہوں نے مجھے کہا یہاں ریسیب کرنا ہے اس لئے کوئی اطلاع مجھے نہیں دی گئی تھی کہ کہاں ریسیب کرنا ہے اور چیف سیکرٹری اور آئی جی بھی ریسیب کرتے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ سکھر آکے ریسیب کریں پراملسٹر کو تو یہ پراملسٹر ایک طریقے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بس اٹھ کے چلے گئے مجھے نہیں پتا کہ جی اس لئے اس لئے اس لئے بھی انہوں نے پھر وہاں سے گورنر ہاؤس جانا تھا کہا جانا تھا تو یہ نوملی اور پچھلے دفعے جب پراملسٹر آئے تھے تو سپیسپیکلی کہا جاتا ہے یہ بات بلکل غلط ہے کہ دیکھیں ایک ڈیو گوک ہے اور اس میں دیا ہوتا ہے کون کو ریسیب کرے گا لیکن جو سٹاپ ہوتا ہے کیسے میں نے بتایا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کا سکھر جا کے ریسیب کریں کراچی کیوں نے ریسیب کیا انہوں نے اس لئے کہ ان سے سپیسپیکلی کہا گیا گڑی خدا بکش میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نیو سٹوڈیو سے پھلوک کرنا ہے ایک بریک کے بعد ہے جانا